السلام علیکم ورحمت اللہ مجھ سے ایک سر لوگ اور خاص کر فی میلز جو کی میرے بہنیں ہیں ان کا مسجھ جاتا ہے کہ سر آپ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں کیا اسلام میں صرف ہور آپ کو ڈسکس کرنے کیلئے ملے ہیں اس کا جواب میں دو حصوں میں دوں گا اول یہ کہ آپ میرے لیکچرز اٹھا کے دیکھیں میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہمیں ہوروں کے طرف گلاتا ہے تو ہم کیوں اس کا ذکر نہ کریں دویم یہ کہ آپ میرے چینل کا وزٹ تو کریں سب سے پہلے میں نے اعمال اور ان کے پزائل پر لیکچر دیئے ہیں اس کے بعد خصوصی آسکار اور دعاوں پر اس کے بعد قیامت کی چوٹی نشانیاں ذکر کی ہیں اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں ڈیٹیل سے ذکر کی ہیں اس کے بعد حشر کے احوال ذکر کی ہیں اور پھر جہنم کے احوال تفصیل سے ذکر کی ہیں آخر میں جا کر جنت کو ڈسکس کر رہا ہوں ان سب باتوں کے باوجود یہ لیکچر میں اپنے ان تمام بہنوں کے نام کرتا ہوں جن کو مجھ سے گلا ہے کہ آپ پھور کو کیوں ڈسکس کرتے ہو اور لیکچر بیس کرتا ہے کہ دنیا کی عورت کتنی حسین ہوگی جنت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقل ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست یعنی جنتی ایک تخت پر جلو یا پروز ہوگا اس تخت کی بلندی پانچ سو سال کے سپر کے برابر ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وفرو شمر پوہا اور تخت ہوں گے بلند فرمایا کہ یہ تخت یا قوت احمر کا ہوگا اس کے زمرت اخزر کے دو پر ہوں گے اور تخت پر ستر بچونے ہوں گے ان سب کا ڈانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور آستر موٹے ریشم کا ہوگا اگر اوپر کے اسی کو نیچے کے طرف لٹکایا جائے تو چالیس سال کے مقدار تک بھی نہ پہنچے اس تخت پر ایک اجلہ اروسی ہوگا جو لؤلؤ موتی سے بنا ہوگا اس پر نور کے ستر پردے ہوں گی اس کے مطالق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہجلات اروسی میں ٹیک لگائے بیٹے ہوں گے یہاں سائیوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں یہ جنتی اسی طرح اپنی بیوی سے بغلگیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہو رہی ہوگی اور نہ مرد اس سے سیر ہو رہا ہوگا یہ بغلگیری کا عرصہ چالیس سال تک کا ہوگا اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جانک لے گی اور اس کو پکار کر کہی گی اے دوست خدا کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں ہے جنتی کہے گا اے میرے محبوبہ تم کون ہو وہ کہی گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ولدینہ مزید ہمارے پاس اور بھی ہیں چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کے دو پرو والی کرسی اُل کر اسی بیوی کے پاس پہنچ جائے گی جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے ایک لاکھ حصے زیادہ حسین ہوگی یہ اس سے بھی چالیس سال تک بغلگیر رہے گا یہ اس سے اکتاتی نہ ہوگی اور نہ اس سے اکتاتا ہوگا جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ کیا کسی شان والی پریشتی نے جان کر دیکھا ہے یا ہماری پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے پریشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹا ہوگا اس کی اور پریشتی کے درمیان ستر سال کا پاسلہ ہوگا یہ پریشتہ باقی دربان پریشتوں کے پاس ہوگا نہ تو کسی پریشتی نے تیری زیارت کی ہے اور نہیں تجھے تیرے پروردگار عزوجل نے جان کر دیکھا ہے وہ پوچھے گا پھر یہ نور کس کا تھا پریشتہ کہے گا تیری دنیا کی یعنی یہ نور دنیا میں جو تیری بیوی تھی اس کا نور ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے اس نے آپ کے طرف جان کر دیکھا ہے اور آپ کے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ جو آپ نے اپنے گھر میں جا کے دیکھا ہے اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے چنانچہ یہ جنتی اس کے طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہی گی اے والی اللہ کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں تو وہ پوچھے گا اے میرے دوست آپ کون ہیں وہ کہی گی اے والی اللہ میں ان بیویوں میں سے ہوجن کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيُن کوئی جی نہیں جانتا کسی کو خبر نہیں کہ ان جنتیوں کیلئے کیا کیا آنکھوں کی راہتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہے قرآن کی آیتا کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے پرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت الکر اس کے پاس پہن جائے گا جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے ایک لاکھ دنہ بڑی ہوئی ہوگی کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزی بھی رکھی تے نمازیں بھی پڑی تھی اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کے تمام عورتوں سے ابزل ہوگی کیونکہ وہ تو محس پیدا ہی ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی یہ جنتی اپنی اس بیوی سے چالیس سال تک بغلگیر ہوگا نہ تو اس سے تکی کی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا یعنی ایسا رومان سوگا کہ دونوں کو کوئی تکاوٹ بوریت محسوس نہ ہوگی جب یہ جنتی کے سامنے کڑی ہوگی تو اس نے یاہود کے پازے پہن رکھے ہوں گی جب اس سے خربت کی جائے گی یعنی سیکچول انٹرکوس تو اس کے پازے بہو سے جنت کے ہر پرندے کے حسین آوازیں سنی جائیں گی جب وہ اس کے ہتیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کی گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتیلی سے جنت کے اتر کی خشبو سونگے گا اس پر نور کی ستر پوشاکیں ہوں گی اگر ان میں سے کسی ایک علنی کو پیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گی کچھ چاندی کے کنگن ہوں گی اور کچھ لؤلو کے کنگن ہوں گی یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ حل کی پلکی ہوگی ان پوشاکوں کی نپاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنگلی کا گودہ بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رکت ہڈی گوشت اور جل کی پیچی سے چمک کی ہوگی پوشاکوں کو دائے آستین فرنور سے لے لکھا ہوگا الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ سب تعریف اس اللہ کے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور بھائی آستین فرنور سے یہ لکھا ہوگا الحمدللہ اللذی ازہب ان الحدن تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا اس کی جگر پر نور سے لکھا ہوگا حبیبی انالکہ لا اریدو کبی کا بدل اے میرے دوست میں آپ کی ہوں میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی اللہ اکبر اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا یہ عورت یاقود کے طرح ساپ شپاپ ہوگی حسن میں مرجان ہوگی سپیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈی کے طرح ہوگی اپنے خاون کی عاشق ہوگی پچیس سال کی عمر میں ہوگی کوشادہ دانتوں والی ہوگی اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا اگر مخلوقات اس کی گبتگو سن لے تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائے جب یہ جنتی کے سامنے کڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے لاگ گنہ زیادہ ہوگا اور اس کے ران کا نور تائی اور حسن اس کی پنڈلی سے ایک لاگ گنہ زیادہ ہوگا اور اس کی سیرین کا حسن اور نور اس کے رانوں سے ایک لاگ گنہ زیادہ ہوگا سیرین منز باٹکس اور اس کی پیٹ کا حسن اور نور اس کی سیرینوں سے ایک لاگ گنہ زیادہ ہوگا اور اس کی سینے کا حسن اور نور اس کی پیٹ سے ایک لاگ گنہ زیادہ ہوگا اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کی سینے سے ایک لاگ گنہ زیادہ ہوگا اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے یعنی توق تو یہ سب شیرین ہو جائے شربت ہو جائے اگر یہ اپنے گھر کی چک سے دنیا کی طرف جان کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چانچ کی نور کو مان کر دے اس پر یاقود احمر کا ایک تاج ہوگا جس پر درمرجان کا جڑاؤ ہوگا اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی ایک لاگ ذل پہ ہوں گی یہ ذل پہ بعض تو نور کی ہوں گی بعض یاقود کی بعض لولو کی اور بعض زبرجد کی اور بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی ان کو زمرد و احضر اور احمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے رنگا رنگ موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبو پوٹتی ہوگی جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کی نیچے ہوگی ہر ایک ذل پہ کی جواہر چالیس سال کے مساپت سے چھمکتے ہوئی نظر آئیں گے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا اس کی پچھلی طرف ایک لاکھ منڈیا اس کے بالوں کی ہوں گی یہ ذل پہ اور منڈیا اس کی سینے پر پڑتی ہوں گی سیرین پر پڑتی ہوں گی پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی حتیٰ کہ وہ ان کو کستوری پر گسیٹتی ہوگی اس کی دائیں طرف ایک لاکھ نوکرانیاں ہوں گی ہر ذل پہ ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا پھر اس کے پچھ کے طرف بھی ایک لاکھ نوکرانیاں ہوں گی ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی اس بیوی کے آگے ایک لاکھ نوکرانیاں چلتی ہوں گی ان کے پاس موتیوں کی انگیٹیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے اور ان کے خوشبو جنت میں سو سال کے مساپت تک پہنچتی ہوں گی اس کی گرد صدا رہنے والے لڑکے ہوں گے ان پر کبھی موت نہ آئی گی کویا کہ وہ موتی ہوں گی جو اپنی کسرت کے وجہ سے بکر گئے ہوں گے یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کڑی ہو کر اس کے حیرت اور سرور کا مزا لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فیدا ہو رہی ہوگی پھر اسے کہی گی اے خدا کے دوست آپ رشق و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے پھر وہ اس کے سامنے ایک ہزار ترہ کی چال کے ساتھ چل کر دکھائی گی ہر ایک چال میں نور کے ستر پوشا کے نمودار ہوتی رہیں گی اس کے بالوں کو سلجانے والی اس کے ساتھ ہوں گی جب وہ چلی گی تو ناز و نخرے سے چلی گی بلکا کر چلی گی شرم کو درمیان سے اٹا کر چلی گی رقص کرتے ہوئے چلی گی اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائی گی اور مسکرائی گی جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گوم جائیں گی اور اس کی منڈیا بھی ساتھ ہی گوم جائیں گی اور دونوں طرف کی نوکرانیا بھی اس کے ساتھ ہی گوم جائیں گی جب وہ گومی گی تو اس کی سب کنیزیں بھی اسے کے ساتھ ہی گوم جائیں گی جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گی اللہ تعالیٰ جل شانون ہے اس کو ایسے شکل میں جنت میں جانے کیلئے دوسری بار اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنا رخ زیبہ سامنے کرے تو بھی وہ سامنے رہے اور اگر پشت پیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے نہ تو اس کا چہرہ اس کے خواہن سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا جنتی اس کے ہر شید دیکھے گا جب وہ ایک لاکھ انداز کے چلنے کے بعد بیٹی گی تو اس کی سیرین تخت سے باہر نکل رہے ہوں گے اور اس کی ظلفے اور منڈیا لٹک رہے ہوں گی ان پرکیپ مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چھین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا پیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداش نہ دی ہوتی تو یہ اس طرف سے اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی بینائی کھو جائے یہ اپنے خوان سے کہی گی اے ولی اللہ خوب عیش کرو جنت میں موت کا کہیں نام نشان بھی نہیں ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اور یہ حدیث بستان الوائزین میں امام ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے